ملکم فرینز آج کی ویڈیو میں سستہ عمرہ کیسے کریں اور مرضی کا پیکج کیسے بنائیں بہت اہم ویڈیو ہے ایسے لوگ جو عمرہ پر جانا چاہتے ہیں ایک سال میں ان کو بہت اچھی معلومات میں دینے لگا ہوں عمرہ ویزاز کھل گئے ہیں آپ عمرہ ویزا 24 گینٹے کے اندر اندر لگوا سکتے ہیں اور اس کے بعد تین مینے کا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے عمرہ ویزے پر جانے کا اور سعودی عربیہ میں بھی آپ کے پاس تین ماہ تک قیام کرنے کا وقت ہوتا ہے ایک اچھی سجیشن آپ کو دیتا چلوں کہ سب سے پہلے آپ نے ائر لائن ٹکٹ نہیں کروانا عمرہ ویزا لگوانا ہے کیونکہ اگر آپ نے ٹکٹ کروالی کسی بھی وجہ سے عمرہ ویزا آپ کا لیٹ ہو گیا یا ریجیکٹ ہو گیا تو اس میں ٹکٹ آپ کی ساری کی ساری ضائع ہو جاتی ہے موسٹلی ضائع ہو جاتی ہے جو اوپن ٹکٹ ہوتی ہے اس میں بھی کوئی دس پندرہ ہزار روپے آپ کا ضائع ہو سکتا ہے اصل وجہ یہ ہے کہ جو ویزا فی ہوتی ہے سعودی عربیہ عمرے کے لیے وہ نون ریفانڈیبل ہوتی ہے مطلب آپ نے اگر ویزا آپ کا کسی وجہ سے نہیں لگا تو آپ کا جو چالیس بٹالیس ہزار روپے ہے پاکستانی وہ ضائع ہو جاتا ہے اور آپ عمرہ پر نہیں جا سکتے کیونکہ نون ریفانڈیبل عمرہ ویزا پلائی جب ہم کرتے ہیں دیکھئے سعودی عربیہ نے اتنی بڑی فسیلٹی دی ہے کہ جب چوبیس گھنٹے میں عمرہ لگ جاتا ہے اس کے بعد تین مہینے آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے تین ماہ میں آپ فلائٹ سرچ کریں جب آپ کسی بھی ویب سائٹ سے فلائٹ سرچ کرتے ہیں یا افیشل ائر لائن کی ویب سائٹ سے فلائٹ سرچ کرتے ہیں آپ کو پندرہ میں بیس تیر مہینہ ڈیڑھ ماہ کوئی بھی فلائٹ آپ کو سستی ملتی ہے تو فوری طور پر آپ کو ویب سائٹ سے ٹمپریری ریزرو کر لیں بک کر لیں جیسے ہی آپ بک کریں گے آپ کے پاس تھری آورز کا ٹائم ہوتا ہے تین گھنٹے کے اندر آپ فلائٹ کو کنفرم کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح کیجئے گا اگر آپ کے پاس ڈیبیٹ کریٹر کار ہے اور آپ کو ایکسپیرینس ہے تو پھر آپ اس کو کنفرم بکنگ بھی کر سکتے ہیں ادر وائز آپ نے کسی بھی ٹریول ایجنٹ کے پاس جائیں یا جس سے آپ نے بھیزا لوگ آیا ہے اس کے پاس جائیں اسے بتائیں سکرین شورٹ تصویر لیں آپ اسے بتائیں کہ یہ میں نے فلائٹ ٹمپریری بک کی ہے تین گھنٹے کا ٹائم ہے تین گھنٹے کے اندر اندر یہ مجھے کنفرم بکنگ دے دیں تو اس طرح سے آپ سستی فلائٹ بک کر سکتے ہیں ایک اور آپ کو بات بتاتا چاہوں کہ ہمیشہ آپ ڈیڑھ دو کلومیٹر یا اس سے دور فاصلے پر ہوتل لیں گے تو پھر آپ کو سٹار کیٹگری کا ہوتل ملتا ہے ٹو سٹار تھری سٹار کا جب بھی آپ قریب رہائش لیں گے سستی رہائش بھی آپ چاہتے ہیں اور اچھی بھی چاہتے ہیں تو پھر یہ دونوں کام نہیں ہوتے لہٰذا آپ نے جب بھی رہائش لینی ہے آپ نے دور رہائش کی ڈیمان کرنی ہے قریب نہیں کرنی البتہ اگر آپ کے ساتھ بیمار لوگ ہیں بزرگ ہے چل پھر نہیں سکتے تو پھر آپ قریب لے لیں ادروائز دو رہائش لیں ایک تو آپ کو سستی ملے گی دوسرا آپ کو صاف ستری اچھی سروس کے ساتھ ملے گی پھر آپ نے یہ بھی کرنا ہے مین مین بزاروں کے اوپر جیسے شارہ ابراہیم خلیل جبل عمر شارہ ہجرہ آپ ان سائروں پر رہائش جب لیتے ہیں تو مین بزاروں کے اوپر تو ہوتل مہنگے ملنے ہی ملنے ہے کیونکہ وہاں سے سیدھا راستہ حرم تک جاتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے تھوڑا سا گلی کے اندر جا کے تو دیکھو گلیوں میں اتنی اتنی سستی رہائشیں ہیں ہوتل خالی پڑے ہوئے ہیں لوگ ویڈ کر رہے ہیں کہ کوئی آئے ہم ان کو سستے بھی ہوتل دے رہے تو لوگ اندر تھوڑا سا جاتے ہی نہیں ان کے مائنڈ میں ہی نہیں ہوتا بس جو سامنے ہوتل نظر آ گیا اس میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس طریقے سے بھی آپ سستے ہوتل لے سکتے ہیں اور پھر جب گلیوں کے اندر ہوتل لیں گے گلیوں کے اندر آپ کو پاکستانی انڈین کھانے بھی ملیں گے سستے کھانے ہوں گے وہاں پیراش بھی نہیں ہوتا اور جو کھانا آپ کو بارہ چودہ ریال کا ملتا ہے وہ سات آٹھ ریال کا آپ کو گلیوں کے اندر جو ہوتل ہے وہاں سے مل جاتا ہے امدہ کھانا ہوتا ہے بہترین سروس ہوتی ہے اور اچھی بات انہی ایریا سے شاپنگ کریں گے تو آپ کو سستی ہوگی یا آپ جو فکس شاپس ہوتی ہیں کلو شای واحد کلو شای خمسہ کلو شای اشرا کلو شای دس ریال پانچ ریال دو ریال اس طرح کی شاپ پہ چلے جائیں وہاں سے آپ کو کافی چیزیں جو ہیں وہ سستی بھی مل جاتی ہے ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ جیسے میرے ساتھ ہوا تھا فرس ٹائم میں مجھے لگتا تھا ایکچول وہی مانگتے ہیں تو مجھ سے بہت زیادہ پیمنٹ لے لی تھی دکانداروں نے پھر مجھے پتا چلا کہ پاکستان انڈیا کے طرح یہاں بھی تین چار دکانے پھیریں چیزوں کے ریڈ چیک کریں پھر ان سے ریڈ بھی کریں بار گیننگ کریں اس کے بعد چیز خریبے اگر آپ نے جاتے ہی ایک جگہ سے چیز کا ریڈ پوچھا جتنے اس نے مانگے دے دیئے تو پھر آپ کے اچھے بھلے پیسے ضائع ہوں گے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے بار گیننگ بھی کرنی ہے اور دو چار دکانوں سے ریڈ بھی پوچھنا ہے پھر آپ نے چیز خریدنی ہے اس طرح آپ عمرے میں جتنا ایکسپینس اپنے وائزلی اپنے منٹلی تریقے مائنڈ اپنا استعمال کر کے کم سے کم خرچ کریں گے اتنا آپ کو بہتری ہوگی اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خجوریں بھی آپ نے خریدنی ہیں ایک ہی قسم کی خجور کی کوالٹی تین دن چارچر ہوتی ہے وہ بھی آپ نے چیک کر لینی ہے اچھی کوالٹی کی خجور لینی ہے اور اس پہ بھی آپ نے بار گیننگ کرنی ہے پھر ایریا وائز جیسے مکہ پاگ میں خجوریں مہنگی ملتی ہے مدینہ پاگ میں سستی ہوتی ہے پھر مدینہ پاگ میں خجور بزار میں سستی ہوتی ہے خجور منڈی میں اس سے سستی ہوتی ہے دوسرے ایریا سے لیں گے ایکسپینسیو ہوتی ہے تو یہ ہر چیز ویری کرتی ہے اس کے علاوہ جو لوگ پہلے جاتے ہی عمرے پہ دو چار دنوں میں بہت زیادہ پیسے اڑا دیتے ہیں شوپنگ کی کھایا پہ یا ادھر ادھر اینڈ پہ پیسے کم رہ جاتے ہیں وہ پھر منڈلی بڑے پریشان رہتے ہیں دماغی وہ فریش نہیں ہوتے اچھا طریقے سے عمرہ زیارات نہیں کر پاتے لہٰذا آپ کوشش کریں پہلے ایکسٹرا یا فضول چیزیں جو ضرورت نہیں ہیں اپنے رشتہ داروں کو دینے کے لیے خریب لیتے ہیں وہ مت خرید دیئے گا آخری کوئی دو تین دن میں خرید دیں تاکہ آپ کا بجٹ کا بیلنس بھی رہیں امید ہے آپ کو یہ ٹیپس اچھی لگی ہوں گی پلیٹ ساکوی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آل کریں نماز قیم کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کسرہ سے درود پاک اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں انشاءاللہ آگلی وڈیو میں ملیں گے مفید اپ ڈیٹ کے ساتھ اجازت دیں بہت شکریہ اللہ